ڈلی میں اسی ہزار نئی وردھا وستہ پینشن کھولی جا رہی ہیں جب ہماری سرکار بنی تھی دوہزار پندرہ میں اس وقت ڈلی میں تین لاکھ بتیس ہزار بجرگوں کی پینشن ہوتی تھی اسے بڑھا کے پچھلے نو سال میں ہم نے سوہ لاکھ اور پینشن ایڈ کی تو لگ بگ موٹا موٹا ساڑھے چار لاکھ پینشن آج کی ڈیٹ میں مل رہی ہے بجرگوں کو اس میں اب اسی ہزار اور پینشن تو لگ بگ پانچ لاکھ تیس ہزار بجرگوں کو پینشن ملے گی کئی سالوں سے بند پڑی ہوئی تھی بجرگوں کی پینشن اور ڈلی میں جہاں بھی میں جاتا تھا پدیاترہ میں ادھر ادھر جب بھی انٹریکشن ہوتا تھا تو بجرگ ماں بے بجرگ ماتائیں بجرگ جو ہوتے تھے وہ یہ یہ کہ مانگ کرتے تھے میری پینشن نہیں آرہی میری پینشن لگوا دو پینشن نہیں کھول رہی پینشن لگوا دو تو آج سب سبھی بجرگوں کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہی لے کے آئے ہیں ناکیول کیبینٹ نے پاس کر دیا ہے پر ڈلی سرکار نے لاغو بھی کر دیا ہے اور کل سے پورٹل چالو بھی ہو گیا ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں دس ہزار سے زیادہ اپلیکیشن بھی آ چکی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر دلی میں ساٹھ سال سے انہتر سال تک کے بجرگوں کو دو ہزار روپے پینشن ملتی ہے مہینہ ہماری سرکار بننے کے پہلے دو ہزار پندرہ کے پہلے یہ ایک ہزار ہوا کرتی تھی ہم نے ایک ہزار سے بڑھا کے دو ہزار کی اور ستر سال اور ستر سال سے اوپر کے بجرگوں کو ڈھائی ہزار ملتی ہے پہلے یہ ڈیڑھ ہزار ہوتی تھی ڈیڑھ ہزار سے بڑھا کے ہم نے ڈھائی ہزار پینشن کی تو آج دلی میں جو پینشن مل رہی ہے وہ دیش میں لگ بگ سب سے زیادہ پینشن ہے سارے دیش میں سبھی سٹیٹس ملا کے میں آپ کو تھوڑا سا جانکاری دے دو راجستان میں گیارہ سو پچاس روپے مہینہ پینشن ملتی ہے اتر پردیش میں ہزار روپے مہینہ ملتی ہے گجرات میں سات سو روپے مہینہ ملتی ہے چھتیزگڑ میں ساڑھے چھے سو روپے مہینہ ملتی ہے مدھیا پردیش میں چھے سو روپے مہینہ ملتی ہے مہاراشتر میں چھے سو روپے مہینہ ملتی ہے اوڈیشا میں تین سو روپے مہینہ ملتی ہے اسام میں پانسو روپے مہینہ ملتی ہے گوہ میں پانسو روپے مہینہ ملتی ہے تو جو ڈبل انجن ہے وہاں پہ پانچ سو چھ سو روپے ملتی ہے اور جہاں سنگل انجن ہے وہاں پہ ڈھائی جار روپے مہینہ ملتی ہے تو ڈبل انجن کی سرکار چننے بہت نقصان ہے آپ آم آدمی پارٹی کے انجن کے ساتھ ہی جاری رکھئے اچھا چل رہا ہے سب کچھ تو میں پھر سے دلی کے سب بجرگوں کو بدھائی دینا چاہتا ہوں اگر آتیشی جی کچھ کہنا چاہیے جب سے دو ہزار پندرہ سے دلی میں آم آدمی پارٹی کی سرکار بنی ارون کے اجریوال جی دلی کے مکھے منتری بنے دلی کے ہر طبقے کو چاہے وہ بزرگ ہو چاہے وہ مہلائیں ہو چاہے وہ سکول میں پڑھنے والے بچے ہو چاہے وہ جھگی میں رہنے والے ہمارے بھائی بہن ہو جس طبقے کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا ان کے بارے میں دلی کے بیٹے ارون کے اجریوال جی نے سوچا خاص کر دلی کے بزرگوں کے لیے چاہے شرون کمار کی طرح بزرگوں کو تیر تھیاترہ کروانا ہو تقریباً ایک لاکھ بزرگوں کو ارون کے اجریوال جی نے دیش کے الگ الگ تیر ستھانوں پر تیر تھیاترہ کروائی ہے بزرگوں کی پینشن بھی کافی سمیے سے رکھی ہوئی تھی جیسا آپ سب کو پتا ہے کہ ڈلی کے لوگوں کے کاموں کو روکنے کے لیے کیندر سرکار نے بھارتی اجنتہ پارٹی نے ارون کے اجریوال جی کو گرفتار کیا کیوں کیونکہ جو کام ارون کے اجریوال جی ڈلی کے لوگوں کے لیے کر رہے تھے بھارتی اجنتہ پارٹی اپنے کسی بھی راجے میں نہیں کر پا رہی تھی لیکن دلی کے لوگوں کے پیار اور آشیرواد سے بھارتی اجنتہ پارٹی کا شڑی انتر فیل ہوا ارون کے اجریوال جی جیل سے باہر آئے ہیں اور ایک کے بعد ایک دلی کے جو رکے ہوئے کام تھے وہ شروع ہو رہی ہیں رکے ہوئے کام تھے